ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے ایس سی آر تی آر جے کے بوس کلاس ایڈتھ نیو سیلیبس اس ویڈیو میں ہم جو کہ جو کہ بورڈ ہیں انہوں نے نیا سیلیبس ایڈتھ کے لیے اپ ڈیٹ کیا ہے وہی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس لیے آپ یہ ویڈیو اچھے سے اور انڈ تک دیکھنا ہے اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے کوشن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹرگرام فیس بک پیج اور ٹویٹر ہنڈل جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس دسکرپشن میں دیکھے رکھیں گے تو آپ چینل کے ایب آؤٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ایک بات اگر آپ کو کلاس ایٹھ کا پریویس یئر کوئی بھی کوشن پیپر یا موڈل پیپر جائے تو آپ چینل کے پلی لسٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور جو سیلبس ہیں یہ سیلبس جو ہے اب یہ اب چینج نہیں ہوگا کیونکہ جو بورڈ ہیں وہ دس یا پندرہ سال یا بیس سال میں ایک بار سیلبس چینج کرتا ہے تو پھر آپ ہر سال کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرتے ہو کہ سر ہمارے لئے نیا سیلبس لائے نیا سیلبس لائے یہ اب چینج نہیں ہوگا اس لئے آپ پھر کومنٹس نہیں کرنا پہلے اگر ہم دیکھیں پہلے ہم اس ویڈیو میں انگلیش کا سیلبس ڈسکس کریں گے پھر سائنس کا ماتمیٹکس کا سوشل سائنس اردو وغیرہ کا جو ہم سیلبس ڈسکس کریں گے پہلے اگر ہم دیکھیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انگلیش جو ہے یہ لنگویجز میں آتا ہے تو اس کے سارے چپٹرز آپ کے اگزام میں آئیں گے چاہے وہ پویمز ہو پرو سیکشن ہو شارٹ سٹوریز ہو کوئی بھی چپٹر جو ہے وہ آپ کے اگزام میں آئے گا آل چپٹرز جو کہ اور اردو ہے اس میں بھی جو کہ آپ کے سارے چپٹرز ہیں وہ آپ کے اگزام میں ہوں گے ٹی ٹو کے جو کہ آپ کا بورڈ کا اگزام ہوتا ہے ٹرم سیکنڈ کا ٹی ٹو کا پیپر جو آتا ہے اس میں آپ کے سارے چپٹرز آئیں گے چاہے وہ انگلیش ہیں اردو ہیں کشمیری ہیں ڈوگری ہیں ہندی ہیں یہ پنجابی ہیں یہ لنگویجز میں آتے ہیں یہ بکس تو آپ کے جو ان میں چپٹرز ہیں وہ آپ کے بورڈ کے اگزام میں سارے چپٹرز ہوں گے تو آپ یہ ویڈیو اچھے اسے اور انڈ تک دیکھنا پھر ایک بات جو سائنس ہیں ماتھمیٹکس اور سوشل سائنس ہیں ان میں آپ کے یو ون یو ٹو اور ٹی ون کے جو چپٹرز ہیں چپٹرز ہیں وہ آپ کے ٹی ٹو کے اگزام میں نہیں آئیں گے بورڈ کے اگزام میں نہیں آئیں گے تو وہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ہم پہلے دیکھیں جو آپ کا کلاس ایٹھ کا انگلیش کا پیپر ہوگا اس کا ڈیزائن کس طرح سے ہوگا تو آپ ہم وہی ڈسکس کریں گے پہلے جو سیکشن اے ہیں جو کہ ریڈنگ کمپریہنشن ہے اس میں آپ کے ٹوٹل فیپٹین مارکس ہوں گے فائیف مارکس فائیف مارکس اینڈ فائیف مارکس تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں فیپٹین مارکس تو پہلے ہم دیکھیں گے جو کہ آپ کا وہاں پہ پہ پہلا جو کوسچن ہوگا پہلا کوسچن ہوگا ریڈنگ کمپریہنشن سے ون سین سٹنزا فروم جو پریسکرائبڈ پویمز تو اس میں پانچ کوسچن آئیں گے جو یہ کوسچن ہے آپ کو ایک سٹنز آئے گا ایک پیرا گراف آئے گا جو کہ آپ کی بوک میں ہیں ٹیکس پریسکرائبڈ جو بوک ہیں کوئی پویمز سے آئے گا جو آپ کے پویمز ہیں آپ کی بوک میں اس سے ایک سٹنز آئے گا تو اس کے نیچے آپ کے تین ایم سی کیوز آئیں گے ملٹیپل چوئس کوسچن آئیں گے اور ایک آئے گا اپن اینڈڈ کو ایک کوسچن آئے گا اور ایک فل آپ آئے گا وہ کس سے آئیں گے یا تو آپ کو رائیمنگ سکیم دکھانی ہوگی یا تو آپ کو میٹا فر یا سمیلی بتانا ہوگا اور انفرینسز ایڈ سٹراب تو یہ آپ کو پانچ اوبجیکٹیوز اس کوسچن سے آئیں گے جو کہ پویمز ہیں اس سے کچھ ایکسٹریکٹ وہ کریں گے کچھ لائنز آپ کو دیں گے ان کے اور پھر اس میں سے نیچے آپ کو تین ایم سی کیوز دیں گے کوسچنز اور ایک کوسچن دیں گے فل ان دا بلینک سے ایک دیں گے اور لٹرلی ڈیوائسز دیں گے تو یہ پانچ مارکز بنتے ہیں پھر جو سیکنڈ کوسچن ہے سیکنڈ کوسچن آپ کو آئے گا تو اس میں بھی پانچ مارکز ہیں تو آپ کو ایک انسین پیسیج آئے گی جو کہ آپ کے بک سے وہ پیسیج نہیں آئے گی وہ آپ کو آوٹ آپ ٹیکسٹ بک آئے گی ایک پیسیج وہ پیسیج 200 سے 250 ورز تک کے ہوگی اس کے نیچے آپ کو کچھ کوسچنز دیں گے وہ پانچ پارٹس ہوں گے آپ کو ایک تو اس جو کہ پیسیج ہوگی اس کو ایک سیوٹیبل ٹائٹل دینا ہے ایک ٹائٹل دینا ہے جس سارا سے ہم کوئی ایسے لکھتے ہیں مائی سکول کچھ اوپر سے جو ٹائٹل ہوتا ہے آپ کو وہ پیسیج پارٹ نہیں ہے پھر اس کے حساب سے اس کا سیوٹیبل ٹائٹل دینا ہے اور ون ورڈ سبسٹوشن کوسچن آئے گا تو یہ پانچ مارکز ہیں پھر اس کے بعد آپ کا تھرڈ کوسچن آئے گا تو اس میں بھی پانچ مارکز ہیں اور آپ کو ایک ویجوال ایک ایمیج آئے گی اس کے نیچے آپ کے کچھ کوسچنز آئیں گے چاہے وہ انوارمنٹل پولوشن کے بارے میں ہوگا یا اور کچھ ہوگا فورسٹ کا جو ہے آپ کو کیا دیں گے ایک ویجوال کلیو دیں گے یعنی کہ ایک ایمیج دیں گے اس کے نیچے پھر کوسچنز دیں گے وہ آپ کو کرنے ہیں اس میں پانچ مارکز ہیں پھر اس کے بعد پھر جو سیکشن بی ہیں پہلے تو ریڈنگ کمپریہنشن سیکشن اے ہیں اب سیکشن بی گرامر آٹھ مارکز آئیں گے تو گرامر جو ہیں پہلے آپ کو وہاں پہ پر پارٹس اپ سپیچ آئیں گے پارٹس اپ سپیچ آگزلیری وربز کیا ہوتے ہیں آرٹیکلز آئیں گے اے ایندہ جو ہیں ٹینسز آئیں گے پریزنٹ پاسٹ فیوچر ریپورٹس سپیچ انڈیریکٹ انڈیریکٹ آئیں گے سٹیٹمنٹس قویشن آئیں گے اس کے ریلیٹڈ پانچویویشن مارکز آئیں گے جس کو ہم پانچویویشن کہتے ہیں پانچویویشن مارکز مینس جو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیپیٹل ورڈ کہاں پہ لگے گا فل سٹاپ کہاں پہ لگے گا کاما کہاں پہ لگے گا اسی طرح سے آپ کو جو ہیں پانچویویشن آئیں گے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہر کوئی جو سنٹینس ہیں پہلا جو ہیں لیٹر جو ہیں اس کا کیپیٹل ہوتا ہے تو آپ کو اور جب یہ سنٹینس ختم ہوتا ہے تو پھر فل سٹاپ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ اسی طرح سے آپ کو پانچویویشن مارکس آئیں گے پھر ہیں کوسٹن نمبر فور ون پیسیج ویت ون پیسیج ویت ون پیسیج ویت بلینک سپیسز تو بی پھلڈ بائی یوزنگ اپروپریئیٹ پارٹ سب سپیچ آرٹیکلز آکزلیریز ایڈ سٹرا تو اس میں ڈائی مارکس ہیں تو آپ کو ایک پیسیج آئے گی تو اس میں کچھ جو ہے مسٹیک جو ہے مسٹیکس ہوں گی کچھ آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے فیل ایک تو پارٹ سب سپیچ کرنے ہیں فیل آرٹیکلز اور آکزلیریز کہاں پہ اے لگے گا کہاں پہ اے لگے گا کہاں پہ دے لگے گا اسی طرح سے آپ کو ایک پیسیج آئے گی وہ آپ کو فیل کرنے پڑی گی فیلیں دا بلینکس اس میں آئیں گے تو یہ ڈائی مارکس ہیں پھر کوسٹن نمبر فائف تو اس میں بھی ڈائی مارکس ہیں آپ کو ایک پیسیج آئے گی یا تو وہ ڈائیkiemٹ سپیج میں ہوگی کوسٹن پیپر میں یا تو ڈائی割 سپیج میں تو آپ کو وہ کنورٹ کرنی پڑی گی یا تو ڈائیرکٹ سپیج سے ڈائیرکٹ سپیج میں یا تو ڈائیرکٹ سپیج سے ڈائی رکھ سپیج میں کنورٹ کرنی پڑی گی تو philosophers قیم رہنے پہ تو اس میں تین مارکس ہیں آپ کو ایک پیسیج دیں گے آپ کی ٹیکسٹ بک سے ایک پیسیج نکالیں گے پھر وہاں پہ کچھ مسٹیکس ہوں گی مسٹیکس جیسے کہ ٹینسز آپ نے پڑھے ہوں گے پریزنٹ پاسٹ فیوچر جو آپ کو یوز کرنا ہوگا اور پنکچویشن میں نے آپ کو بولا ہے کاما فل سٹاپ ہائپن کچھ بھی اور کسی جگہ سپیلنگ مسٹیکس ہوں گی تو وہ سپیلنگ آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گی پھر اس کے بعد ہیں سیکشن سی سیکشن سی سے آپ کو رائٹنگ سکل سے بارہ مارکس سے کوششن آئیں گے تو کوششن نمبر سیون ہے تو آپ کو ایک کوششن آئے گا دائیلاک رائٹنگ جو ہے آپ نے پڑھی ہوں گی تو آپ کو ایک دائیلاک جو ہے لکھنا پڑے گا وہاں پہ وہ آپ کو وہیں سے کوششن دیں گے یا تو بکس الارو اور کسی سٹوڈنٹ کے درمیان یا ٹیچر یا سٹوڈنٹ کے درمیان کوئی ڈائیلاک لکھنا پڑے گا تو اس میں تین مارکس ہیں لیکن آپ کو جو ہے ہنٹس بھی وہاں سے کوشن پیپر میں پروائیڈ کی جائیں گی دیں گے وہ پھر ہیں کوشن نمبر ایٹ one question to be attempted on message email writing on the given situation پھر آپ نے message email writing پڑھی ہوگی message کس طرح سے لکھتے ہیں ایک بوکس بناتے ہیں 50 words سے زیادہ آپ کو نہیں لکھنا ہے تو اس میں دو مارکس ہیں پھر ہیں اس کے بعد question number nine one question to be attempted on letter writing out of two letters with some given situation formal informal تو اس میں تین مارکس ہیں تو آپ کو ایک لیٹر دو لیٹر آپ کو وہ دیں گے دو میں سے آپ کو ایک لیٹر کرنی پڑی گی یہاں تو وہ informal ہوگی یہاں formal تو اس میں جو ہے تین مارکس ہیں letter writing میں پھر اس کے بعد question number ten one question to be attempted on report writing on incidents, events, situations, etc out of the two with the given hints, visual clues تو آپ کو جو ہے ایک report writing آئے گی incident کے incident کے لیے آپ کو ایک report لکھنی پڑے گی event, situation اور وہاں سے آپ کو hints بھی دیں گے question paper میں وہ آپ کو 80 سے 120 words تاکہ اس میں answer لکھنا ہوگا تو اس میں چار مارکس ہیں پھر جو ہے section D section D جو ہے literature جو کہ آپ کے جو کہ آپ کی text book کے questions ہیں ان سے ہی questions آئیں گے تو question اس سے 15 marks total ہوں گے question number eleven is three out of five short competency based questions to be attempted from the prose lesson of the prescribed text book آپ کو پتہ ہیں کہ جو آپ کی text book ہے اس میں prose جو ہیں prose جو ہیں prose کے chapters جو ہیں ان سے آپ کو questions آئیں گے کتنے questions آئیں گے پانچ short answer type questions ہوں گے جس میں سے آپ کو صرف تین questions کرنے پڑیں گے تو یہ total six marks بنتے ہیں اس کے بعد پھر question number twelve two out of four short competency based questions based on theme central idea literary device etc to be attempted from the poem is excluding the one given in reading comprehension تو اس سے اس سے چار marks آئیں گے تو آپ کو وہاں پہ چار questions آئیں گے وہ theme سے آئیں گے central idea یا لیٹر ریڈیو آئیس جس سے میٹا فرس میلی رائیمنگ سکیم کہتے ہیں تو وہ پائمز سے آئیں گے تو total جو ہیں آپ کو چار questions آئیں گے وہ چار questions ان میں سے آپ کو صرف دو کرنے ہوں گے پھر اس کے بعد question number thirteen one out of three long answer long answer competency based question to be attempted based on character scene theme plot plot situation event irony extra from the short stories and plays جو کہ آپ کے short stories اور play ہیں اس سے آپ کو اس سے آپ کو جو کہ short story آپ کی text books اور plays ہیں اس سے آپ کو تین questions آئیں گے وہ long answer type questions ہوں گے آپ کو ان میں صرف ایک question کرنا ہوگا تین میں سے چاہے وہ character sketch ہوگا scene ہوگا یا theme یا plot یا situation event یا irony ہوگی تو اس سے پانچ marks آئیں گے ایک ہی question آپ کو کرنا ہوگا اس میں پانچ marks ہوں گے اب ہم sinus کا syllabus discuss کریں گے جو کہ sinus ہیں پہلے ہم دیکھیں گے sinus کا syllabus کیا کیا ہے syllabus پہلے اگر ہم دیکھیں جو یہاں پہ micro organisms friends and fo ہیں اس میں پانچ marks سے آپ کو questions آئیں گے اس chapter میں پانچ marks ہیں تو کون کون سا topic اس سے آئے گا آپ کو sc108 103 1803 1808 1812 تو پہلے ہم دیکھیں گے کون کون سا topic آپ کے exam میں آئے گا جو کہ micro organism friends and fo ہیں تو یہ آپ ویڈیو اچھے سے دیکھنا جس طرح سے sc18002 جو ہیں اس سے آپ کس طرح کون کون سا topics آئیں گے ایک تو آپ classify کرنے پڑیں گے classifies organism based on properties characters useful and haram micro organism آپ کو classify کرنے پڑیں گے جو کے micro organism ہیں haram full اور useful میں کون سے haram پھول ہے نقصان دیں اور کون سے useful ہے تو sc18003 conduct simple investigation to seek answers to queries example why do we add salt and sugar to pickles and مرب ہم کیوں salt add کرتے ہیں اور sugar add کرتے ہیں pickles اور مرب کو پھر sc18008 prepare slides of microorganism and describe their microscopic features تو آپ کو سلائیڈ پہ microorganisms لینے ہیں پھر آپ کو describe کرنے ان کے microscopic features اور sc1812 discuss and appreciates stories of scientific discoveries جو کی scientific discoveries کی stories ہیں آپ کو discuss کرنا اور appreciate کرنا ہے اور کی competencies کے بارے میں پڑھنا ہے microbial habitat کے بارے میں useful اور harmful microorganism کے بارے میں یہ آپ پڑھنے ہیں ضرور communicable diseases کیا ہوتی ہیں vaccination بارے میں کہتے ہیں مائکرو اورگنیزم اور نائٹروجن فگزیشن بائی مائکرو اورگنیزم آپ نے نائٹروجن فگزیشن پڑا ہو گا اس کے بعد فوڈ پریزرویشن فوڈ ہم کس طرح سے پریزرو کر سکتے ہیں تو یہ ٹاپک آپ کے اگزام میں آئیں گے اس کے بعد پھر اب جو چپٹر ہے reproduction in animals اس میں پانچ مارک سے ہے reproduction in animals تو اب ہم دیکھیں گے کون کون سا ٹاپک ہیں 1801 1805 1809 159 تو اب ہم یہ دیکھیں گے کون کون سا ٹاپک آپ کے اگزام میں reproduction in animals سے آئے 1801 159 تو reproduction in animals سے 18 1801 differentiate organism viviparous and oviparous animals on the base of their characteristics and structure تو آپ کو differentiate کرنا پڑے گا viviparous کن کو کہتے ہیں اور oviparous کن کو کہتے viviparous کہتے جو کہ direct birth دیتے ہیں young one کو oviparous کہتے ہیں جو کہ egg laying ہوتے ہیں پھر ان سے young one generate ہوتا ہے آپ کو characteristics اور structure بتانا ہے ان کے differentiate بھی کرنا ہے اور 1805 explain process and phenomenon example reproduction in human and animals تو آپ کو process بتانا ہے reproduction کس طرح سے human میں ہوتا ہے اور animals میں ہوتا ہے پھر SCI 809 draw labler diagram flow chart example human reproductive organism sperm different stages binary fission تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لیبلر diagram بنانا ہے لیبلر diagram ہم کہتے ہیں ایک تو آپ کو diagram بتانا ہے پھر ان کے parts کے names بتانے ہے نام بتانے ایک تو آپ کو اور flow charts بھی دکھانے ہے working ایک تو آپ کو reproduction human reproductive organs دکھانے ہے اور sperm دکھانا ہے sperm جو ہے اس کا labler diagram بنانا ہے reproductive organ human reproductive organs female reproductive system اور male reproductive system ہے ان کی labler diagram بنانی ہے اور binary fission جو ہے وہ بھی دکھانی ہے اور جو کہ اس کے topic ہیں کون کون سا topic آپ کے exam میں ہوگا moods of reproduction آپ کو بتانے جس طرح سے ہم female reproductive organ اور male reproductive organs پڑھنے ہیں آپ gametes آپ پڑھنے ہیں sperm and ova fertilization آپ کو بتانا ہے development آپ embryo کس طرح develop ہوتا ہے وہ بھی پڑھنا ہے وی وی پیار سکن کو کہتے ہیں اور life cycle of frog دکھانا ہے by using flow chart flow chart جو life cycle of frog metamorphosis اس کو کہتے ہیں asexual reproduction آپ کو پڑھنا ہے binary fission پڑھنا ہے binary fission میں کیا ہوتا ہے ایک جو parent ہوتا ہے وہ fragment میں divide ہوتا ہے اس کی جو body ہوتا ہے تو دو parts میں جو ہے پڑھتا ہے پھر اس دو young ones جو ہیں پرویوز ہوتے ہے اس کے بعد پھر آپ کو bed پڑھنا ہے cloning آپ پڑھنا ہے اس سے تو یہ ٹوپکی جو ہیں آپ کے ٹی ٹو کے اگزام میں ہوں گے تو اب جو تھرڈ چپٹر آپ کے بورڈ کے اگزام میں ہوگا food production تو اس میں چار مارک ہیں food production میں 802 803 8011 sorry 2 2311 تو جو کے food production and management ہیں اس میں آپ کا ٹوپک ہے 802 classify material and organism based on properties characteristics خریب crop and rabbi crops تو آپ کو خریب crop اور rabbi crops جو ہیں ربی crops جو ان کے درمیان جو ہیں ڈیفرین بتانا ہے اور 18 803 جو conduct simple investigation to seek answers to what are conditions required for good crop production تو good crop production کے لیے کیا کیا require ہوتے ہیں fertility soil کی increase ہونی چاہئے بس اور یہ آپ پڑھنا ہے 8 11 applies learning of scientific concepts in day to day life example increasing crop production ہم کس طرح سے crop production کو بڑھا سکتے ہیں increase کر سکتے آپ کو scientific concepts apply کر نے تو اس کے بعد آپ کچھ ٹاپکس ہیں اس سے پھوٹ پروڈیکشن سے جو کے اگزام میں جس کے ریلیٹ آپ پڑھنا ہے agriculture کیا ہوتا ہے man crops grown in جمہ کشمیر میں کون کون سے crops man grow ہوتے ہوتی کلچر جمہ کشمیر میں ہوتی کلچر اس کے بارے میں پڑھنا ہے ویریس رکوائرمنٹس پار گوڈ کراپ پروڈیکشن اور رابی کراپ اور کھریب کراپ کراپ کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہارسٹکن کے بارے میں پڑھنا ہے تھرشن کے بارے میں وینوو وینو پروڈیکشن آپ پڑھنا پروش سٹورن کراپ پولٹری کے بارے میں پڑھنا ہے پی کلچر کس کو ہم کہتے ہیں پسی کلچر کس کو ہم کہتے ہیں ڈیرینگ فیڈنگ اور ہیڈنگ کے بارے میں پڑھنا ہے کیمیکل افیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ جو ہیں اس میں چار مارکس ہیں اس چپٹر سے تو ایس 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 805 809 808 10 8 11 1 5 9 10 اور 11 تو اب ہم اس کے ٹاپکس دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 801 ڈیفرنشیٹ ڈیفرنشیٹ میٹیریل سچ از لیکویڈ ایلیکٹرکل کنڈکٹرز ان انسولیٹرز تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈیفرنشیٹ کرنا میٹیریل سچ ایلیکٹرکل کنڈکٹرز انسولیٹرز اور کنڈکٹرز بیچ میں آپ کو ڈیفرنش بتانا ہے ایٹین ڈیرو ایٹ ڈیرو ایٹ ایفرنشیٹ پروسیس ایڈ فینومنان ایگزامپل کیمیکل ایفیکٹ ایلیکٹرک کرنٹ تو آپ کو کیمیکل ایفیکٹ ایلیکٹرک کرنٹ جو ہیں وہ آپ کو بنایاگرم بنانا ہے ایٹ ڈیرو 810 کنڈسٹرکٹ موڈل ڈیوز میٹیرل سرام میٹیرل سرام ڈیوز ایٹ سرام دیر ورکنگ ایلیکٹرک کیمیکل سیل کا جو ہے آپ کو بتانا ہے 811 اپلائیز لرننگ آپ سانیٹی پی کنسیپٹرز ان ڈی ڈی کے اوپر جو ہے ایک تو مویسٹ اور ایر جو ہیں مل کے اس کو رسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کروجن کہتے ہیں تو ہم کروجن کو کس طرح سے بچاتے ہیں الیکٹرو پیلیٹنگ سے تو کون کون سے جو ٹاپکس ہیں آپ کے اگزام میں ہوں گے گوڈ اور کنڈکٹر ساپ گوڈ کنڈکٹر آپ الیکٹر سٹی کیا ہوتا ہے اور پور کنڈکٹر آپ الیکٹر سٹی کیا ہوتا ہے لیکویڈ اور الیکٹر کنڈکٹیویٹی کے درمیان آپ کو کچھ ریلیشن بتانا ہے کیمیکل ایفیکٹ ساپ الیکٹر کرنٹ پڑھنا ہے پرویٹ ساپ الیکٹر ریلیسز الیکٹر مارک سے 805 811 814 ریچنگ دی ایج ایڈالس ریچنگ دی ایج ایڈالس چپٹر نمبر ٹین چونکہ اس میں 805 ایکس پروس ان فنومن اگزمپل ریپروڈکشن ان ہیومن بینگ ان اینیمول تو آپ کو ایکس پلین کرنے پروسیس لائک ریپروڈکشن کس طرح سے ہوتا ہے ہیومن بینگ میں اور اینیمول میں 1811 اپلائیز لرنگ آپ سائنٹیفی کنسیپٹرز ان ڈی ٹو ڈی لائف ایگزمپل چلینج میٹس ان تیبوز ریگارڈنگ ایڈالس ایڈالس کے ریگارڈنگ آپ کو بتانا ہے میٹس چلینج میٹس کے بارے پڑھنا ہے 814 ایگزیبیٹ ویلیوز آف آنسٹی اوبجیکٹویٹی کاریشن فریڈم این فیر اپ ریجیس تو کون کون سے ٹاپکس آپ پڑھنا ہے ایڈالس سن اور پیوبرٹی کیا ہوتی ایڈالس سن کیا ہوتا ہے سیکنڈ سیکچوال کریکٹرز کے بارے میں آپ پڑھنا ہے ڈی لائپنٹ کیا پڑھنا ہے نیوٹریشن نیڈز ایڈالس اس کے بعد پھر پھر ہیں میٹیریلز میٹلز نون میٹلز میٹلز نون میٹلز جو یہ چپٹر ہیں اس میں چار مارکس ہیں 802 806 811 پھر 802 جو ہیں میٹلز نون میٹلز میں سے کلاسیفائی میٹیریلز بیسٹ آن پروپرٹیز کریکٹرسٹک میٹلز نون میٹلز میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان آپ کو ڈیفرنز بتا رہا ہے کس طرح سے آپ بتا سکتے جیسے میٹلز سنورس ہوتے ہیں نون میٹلز ہوتے ہیں اسی طرح سے سنورس سنورس مین ساونڈ پروڈوسنگ میٹلز لشترس ہوتے ہیں شائنی ہوتے ہیں نون میٹلز میٹلز نون لشترس ہوتے ہیں اسی طرح سے میٹلز ڈکٹائل ہوتے ہیں اور نون میٹلز ڈکٹائل نہیں ہوتے ایک تو آپ کو فیزیکل پروپیٹیز اس کے دینے اور کیمیکل پروپیٹیز میٹلز اور نون میٹلز کے پھر کیا ہے اور کیا پڑھنا ہے آپ کو رائٹ ورڈز ایکویشن آف فار کیمیکل رییکشن ایکزامپل رییکشن آف میٹل آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایکویشن دکھانی ہے کس کے درمیان جب میٹل رییکٹ کرتا ہے ائر کے ساتھ میٹل رییکٹ کرتا ہے وارٹر کے ساتھ اور میٹل رییکٹ کرتا ہے ایسیڈز کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو دیکھانا ہے نون میٹل جب رییکٹ کرتی ہے ائر کے ساتھ نون میٹل جب رییکٹ کرتا ہے وارٹر کے ساتھ اور نون میٹل جب رییکٹ کرتا ہے ایسٹ کے ساتھ تو آپ کو ان کے ری ایکشنز دکھانے ہوں گے اس کے بعد پھر اپلائے کرنا ہے آپ کو کیا دکھانے ہے آپ کو میٹلز کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی پرپس کے لئے اور نون میٹلز کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں ویریس پرپس کے لئے پھر اس کے بعد جو ٹاپک سے آپ کو پڑھنے ہوں گے فیزیکل پروپیٹیز آف میٹلز اور نون میٹلز پڑھنے ہیں آپ کو میٹلز کو استعمال کرتے ہیں اور نون میٹلز کو استعمال کرتے ہیں جس طرح سے نون میٹل جو ہیں وڈ ہیں پلاسٹک ہیں وغیرہ وہ ہم یوز کرتے ہیں میٹل جس طرح سے آئیرن ہے آلمونیم ہے کوپر ہیں اور آپ کو پڑھنا ہے منرل ویلتاپ جمعہ اور کشمیر اور ہائیلی ریاکٹیو میٹلز کون کون سے اور کیا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بعد جو چپٹر ہیں لائٹ اس میں پانچ مارکس ہیں اس چپٹر میں تو ایٹین زیرو فائب سے لے کر ایٹین ٹین تک ہم دیکھیں گے کون کون سا ٹاپک اس سے آئے گا دیکھیں ایٹین ایٹ زیرو فائب ایکسپلین پروسیس اینڈ فنومینا ایکزامپل فارمیشن آپ ملٹیپل ایمیجز تو آپ کو پروسیس اور فنومینا ایکسپلین کرنا ہے جس طرح سے ملٹیپل ایمیجز کس طرح سے بنتی ہیں اور ایٹین ایٹ زیرو سیون میجرز اینگلز اف انسیڈنس ریفلیکشن ہم اینگل اف انسیڈنس اور اینگل اف ریفلیکشن ریفلیکشن کس طرح سے میجر کرتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانا ہے اس کے بعد پھر ایٹ زیرو نائن ڈرا لیبلر ڈائیگرام فرو چارٹ ایکزامپل سٹرکچر آپ آئے آپ کو سٹرکچر آپ آئی جو ہے بنانا ہے جو کہ آپ کو لیبلر ڈائیگرام بنانی ہے آئی کی آئی جو ہے اس کے پھر پارٹس بھی دکھانے ہیں اس کے بعد پھر ہیں ایٹ زیرو ایٹ ہنڈر ٹین کانسٹرکٹو موڈلز یوزنگ میٹیریل فرم سراؤننگ ان ایکس پلین دیر ورکنگ کلائڈیا سکوپ بنانا ہے آپ کو پھر کون کون سا ٹاپک ہے دیکھیں کونسپٹ آف لائٹ آپ کو پڑھنا ہے لاز آپ ریفلیکشن پڑھنا ہے لیٹرل انورجن کس کو کہتے ہیں اور آپ کو ریگولر انڈ ڈیپیوزٹ ریفلیکشن پڑھنا ہے ریگولر ریفلیکشن آپ پلین سرپیس پہ پڑھتے ہیں اور ڈیپیوزٹ جو ریفلیکشن ہے وہ کس پہ ہوتا ہے جو کہ پلین سرپیس نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ڈیبل ریفلیکشن کس کو کہتے ہیں ملٹپل ایمیج کس طرح سے بنتے ہیں کلائڈیو سکوپ پڑھنا ہے آپ کو ڈسپرشن آف لائٹ پڑھنا ہے آپ کو جس طرح سے ایک وائٹ لائٹ سپلٹ ہوتی ہیں سیون کالورز میں سٹریکچر آف آئی بھی پڑھنا ہے آپ کو اور ورکنگ آف آئی بھی پڑھنا ہے آپ کو آئیز کس طرح سے کام کرتے ہیں کیئر آف آئیز آئیز کو ہم کس طرح سے ٹھیک رکھ سکتے ہیں ویجولی چیلینجڈ پرسن اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے اور بریلیز سسٹم انٹرودیکشن پڑھنا ہے آپ کو اس کے بعد پھر پھر ہیں پولوشن آف ایر اینڈ وارٹر اس میں بھی پانچ مارکس ہیں اس چپٹر میں پولوشن آف ایر اینڈ وارٹر ایٹھ زرور فور ایٹھ زرور سکس ایٹھ زرور ایٹھ ہنڈ الیون ایٹھ ہنڈ تھرٹین پولوشن آف ایر اینڈ وارٹر جو ہے تو اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے ریلیٹس پروسس انڈ فرامنا ویٹ کاؤز سموگ فارمیشن ویٹ پریزنس آف پولوٹنڈ اینڈ ایرز ڈیٹیوریشن آف مونومنٹس ویٹ ایسڈ رین ایک تو آپ کو پڑھنا ہے سموگ کس طرح سے بنتا ہے فاغ اور سموگ جب ملتے ہیں تو وہ کیا بناتا ہے وہ بناتا ہے پھر سموگ سموگ بناتے ہیں تو اور آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ کو ایسڈ رین کے بارے میں پڑھنا ہے اور آپ کو کہنا ہے کہ ایسڈ رین کس طرح سے مونومنٹس جیسی کہ تاج مائل ہے ریڈ پوٹ ہیں یا کتب منار ہیں وہ کس طرح سے ان کو ڈیٹیوریٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر ورائٹس ورڈ ایکویشن فار کیمیکل ری ایکشن ایک تو آپ کو دکھانا ہے صرف ری ایکشن دکھانی ہے کس کس کی نون میٹل اور ایر کے درمیان اور نون میٹل اور وارٹر کے درمیان اس کے بعد پھر ایٹھ ہنڈر ایلیون اپلائیز لرننگ اپ سائنٹیپی کنسپٹس ڈیٹ ٹو ڈی لائف پیوری فائنگ وارٹر وارٹر کو ہم کس طرح سے ساپ کر سکتے ہیں پیوری فائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہے ایٹھ ہنڈر تھرٹین میک ایفوٹس تو پروٹیکٹ انوارمینٹ عیر ایگزمپل میکنگ کانٹرلیوز آف فٹلائیزر زین پیسٹسھائیت سائیسٹو veered کوفیچ انوارمینٹل ہزارڈ اور آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کس طرح سے انوارمینٹ کو بجا سکتے ہیں تو کون کون سے ٹاپک آپ کو پڑھنا ہے دیکھیں اے آیر پولوشن وارڈر پولوشن انوارمینٹل پولوشن اور پلوٹنٹس کیا ہوتے ہیں پلوٹنٹس وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو پلوٹ کرتے ہیں جس سارا سے ائر ہیں وارٹر ہیں انوائرمنٹ ہیں ائر پلوشن کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے وارٹر پلوشن کے بارے میں پورٹیبل وارٹر کے بارے میں ایسٹرین کے بارے میں کیمیکل کانڈیمنیشن کے بارے میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھنا ہے جس میں گرین ہاؤس گیس بھی پڑھتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ بھی آپ کو پڑھنا ہے کازز بتانے ہیں جو کہ پولوشن ہوتا ہے ائر پولوشن وارٹر پولوشن ان کے کازز بتانے ہیں وجوہات بتانے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو فرکشن پڑھنا ہے اس چپٹر سے چار مارکس آئیں گے 803-804-811 جو کہ فرکشن ہے فرکشن میں آپ کو 803 کونڈیکٹ سیمپل انویسٹگیشن تو سیک آنسر تو کیوریز وائی بال بیرنگز آر یزید ان بائیسیکلز ہینڈ کارٹس جو کہ ہینڈ کارٹس اور بائیسیکلز سائیکلز ہوتے ہیں تو ہم کیوں ان میں بیرنگز یوز کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے 804-ریلیٹ پروشن پھنامینویت کاز فرکشن دیو تو ڈیفرنٹ سرپیز جو کہ ڈیفرنٹ سرپیز ہوتے ہیں ان میں فرکشن پرڈوس ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ فرکشن پڑھنے ہیں 811 جو ہے اور آپ کو پڑھنا ہے انکریزنگ ریڈیوسنگ فرکشن فرکشن ہم کس طرح سے انکریز کرتے ہیں کر سکتے ہیں یا ریڈیوس کر سکتے ہیں اور کون کون سا ٹاپک آپ کو فرکشن میں پڑھنا ہے دیکھیں کیا ہوتے ہیں فرکشن کے فرکشن کے ٹائپس پڑھنے آپ کو لاز اپ لیمینٹنگ فرکشن پڑھنا ہے آپ کو میتھرڈس ٹو ریڈیوس فرکشن فرکشن ہم کس طرح سے ریڈیوس کم کر سکتے ہیں آئلنگ سے گریزنگ سے یا باقی چیز سے فرکشن ہے نیسیری ایویل فرکشن کس طرح سے ضروری ہے فرکشن دیو ٹو فلودس فلودس سے جو فرکشن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جو کی چپٹر جو ہے دیس سیل سیل جو ہے اس میں پانچ مارکس ہیں اس چپٹر میں تو 801 802 808 809 812 تو دیس سیل جو ہے اب ہم اس کے ٹاپکس دیکھیں گے دیکھیں دیس سیل جو ہے ڈیفرنشیئٹ میٹیریلز اینڈ آرگنیزم سچ از پلانٹ ان انیمل سیل آن دے بیس آب دیر پروپٹی سٹرکشن آنڈ فنکشن آپ کو ڈیفرنز بتانا ہے اینیمل آور پلانٹ سیل کے درمیان کس طرح سے دیکھنے آپ کو ان کے پروپٹی سٹرکچرز اور فنکشن تو پھر 802 کلاسپائی آرگنیز بیس آنڈ پروپٹیز کریکٹرز ڈیفرن ٹائپ سپ سیل ڈیفرن ٹائپ سپ سیل آپ کو دکھانے ہیں بتانے ہیں 808 پرپیرز سلائیڈز آب مایکرو آرگنیزم آنین پیل ہیومن چیک سیل ایڈ سٹرینڈ ڈسکرائب دیر مایکروسکوپک فیوچر تو آپ کو جو کہ مایکروسکوپ ہوتا ہے اس کے سلائیڈ پر آپ کو ایک تو آنین پیل جو ہے وہ لینا ہے سٹریکچر آب سیل سٹریکچر آب سیل آپ کو دکھانا ہے جس طرح سے آپ کو ایک سیل بنانی ہے پھر اس میں نیوکلیز دکھانا ہے میٹو کونٹر دیکھانا ہے گولگی کمپلیکس دکھانا ہے اور ان کے نام بھی دکھانا ہے کیونکہ یہ لیبلرڈ ڈائیگرام آئے گا اس کے بعد پھر 812 ڈسکس اینڈ اپریشیٹ سٹوریز آب سائنٹیفک ڈسکاوریز تو کون کون سا ٹاپک ہے اس میں دیکھئے سیل ایز بیسک یونٹ آف لائف ڈسکاوری آب سیل دکھانا ہے آپ کو بتانا ہے ڈائی ورسٹی ان سیل پروکیریارٹی سیل کیا ہوتا ہے یوکیریارٹی سیل کیا ہوتا ہے ان کے درمیان ڈیفرینس پلانٹ سیل اور انیمل سیل کے درمیان ڈیفرینس بتانا ہے پارٹس آپ پلانٹ because انیمل سیل ان کے جو پلانٹ سیل کے پارٹس ہیں وہ بتانے ہیں اور انیمل سیل میں کیا کیا ہوتا ہے نیوکلیس، گولگی وغیرہ ویکیولز ہوتے ہیں پلانٹ سیل میں اور تھائلائکائڈ، میمبرینز اور مائٹوکونٹ یا وغیرہ آپ کو بتانے ہیں سیل آرگنیلیز آپ کو پڑھنے ہیں کمپوزشن، سٹرکچر، سائز آپ سیل پڑھنا ہے فنکشن آپ سیل پڑھنا ہے اسی طرح سے آپ کو سیٹ اپ اس مایکروسکوپک سلائیڈز کے بارے میں پڑھنا ہے مینگنیفائنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھنا ہے آپ کو اس کے بعد پھر پھر ہیں لاسٹ چپٹر سم نیچرل فنمینا اس میں چار مارکس ہیں تو یہ ٹوٹل فیپٹی مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اسی طرح سے انگلیش کا بھی فیپٹی مارکس کا ہوگا سوشل سائنس کا بھی، اردو کا بھی، میت کا بھی تو یہ ٹوٹل فیپٹی بنتے ہیں تو اس میں چار مارکس ہیں سم نیچرل فنمینا 804-810-811 سم نیچرل فنمینا دیکھئے ایک تو اس سے آئے گا ریلیٹس پروسسی ان فنمینا with cause lightning of an electrical discharge due to accumulation of charge in clouds آپ کو تھنڈرنگ پڑھنا ہے 810 موڈلز 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 سرونڈنگ ایکس پلین ایکسامپل ایکٹروسکوپ ایکٹروسکوپ آپ کو بنانا ہے 811 applies learning day to day life concepts installation of lightning conductors جو کہ lightning conductors ہے وہ ہم کس طرح سے install کر سکتے ہیں charging by rubbing rub سے ہم charge کس طرح سے کر سکتے ہیں types of charges charges کے types بتانے ہیں negative positive neutral gear interaction transfer of charges positive جو کہ interaction کیا ہوتا ہے positive positive جو repel کرتے ہیں positive negative کیا ہے attract کرتے ہیں transfer charge کو ہم transfer کس طرح سے کر سکتے ہیں lightning کے causes بتانے ہیں consequences بتانے ہیں ارت کوئی کے بارے میں پڑھنا ہے آپ کو causes بتانے ہیں وجوہات ارت کوئی کے اور consequences safety majors بتانے ہیں lightning اور ارت کوئی کے رچئر سکیل پڑھنا ہے آپ کو سزمگروہ پڑھنا ہے آپ کو اور جو اگر آپ نے یہ سائنس کا جو ہم نے یہ سیلبس ڈسکس کیا اگر آپ نے یہ اچھے سے دیکھو گا ویڈیو تو آپ 50 میں سے 45 کے ابو مارکس لائیں گے کیونکہ یہی جو topics ہیں یہ والے topics جو ہیں یہ والے topics اسی طرح سے جو جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہی آپ کے exam میں اس سے باہر کوئی بھی question نہیں آئیں گا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اب ہم mathematics کا سیلبس ڈسکس کریں گے دیکھیں جو mathematics کا سیلبس ہے practical geometry اس میں 6 مارکس ہیں تو M815 پہلے ہم دیکھیں گے practical geometry جو کی practical geometry ہیں ان میں آپ کو یہ topics پڑھنا ہے M815 مہین کونسٹرکٹ ڈیفرنٹ کوڈیلیٹرلس یوزنگ کمپاسز اینڈ سٹریٹ ایجز آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آپ کوڈیلیٹرلس بنانے ہیں بھائی یوز کیا کرنا ہے آپ کو ایک تو کمپاس کرنا ہے اور سٹریٹ ایجز تو یہ topics آپ کو پڑھنا ہے یہ والے topics پریکٹیکل جیویمیٹر میں جو کہ آپ کے پیپر میں آئیں گے T2 کے بورڈ کے پیپر میں کونسٹرکٹنگ وہاں سے اور ایک ڈائیگنل بھی گیون ہوگا اور بی پارٹ کا ہے when two ڈائیگنلز are and three sides are given جب دو ڈائیگنلز اور تین سائیڈز given ہوں گے and c پارٹ is when two ایڈجیسنٹ سائیڈز and three angles are given جب دو ایڈجیسنٹ سائیڈز اور تین angles given ہوں گے اور d پارٹ کا ہے when three sides and two included angles are given جب تین سائیڈز اور دو angles given ہوں گے ای پارٹیز when other special properties are known اور جو کہ other special properties ہوتی ہیں quadrilیٹرل جب وہ given ہوں گی یا known ہوگی تو آپ کو وہ quadrilیٹرل construct کرنا بنانا ہے اس کے بعد اب اس کے بعد اب جو آپ کا چپٹر نمبر سکس ہیں square and square roots تو اس میں 5 مارکس ہیں square and سکوئر اور and square roots سے تو اب ہم یہ دیکھیں گے ان کے topics اور جو یہ چپٹر ہے square and square roots m804 تو یہ پڑھنا ہے find squares ایک تو آپ squares find and square roots of numbers آپ کو square roots بھی نکال لیں ہوں گے by using different methods تو یہ topics آپ اس میں پڑھنا ہے تو یہ topics ہوں گے find a square of a number آپ کو square ڈھونا ایک number کا اور second part is find square root through repeated subtraction prime factorization and division method اور آپ کو square root نکال نکال ایک number کے use کرنا ہے subtraction method prime factorization method اور division method اور آپ کو properties of square numbers پڑھنا ہے اور square root آپ کو نکال نکال آپ کو adding triangular numbers آپ کو add کر نے ہے adding odd numbers odd numbers آپ کو add کر نے ہیں sum of consecutive numbers consecutive numbers ہم کس طرح سے add کر سکتے ہیں اور ان کا sum نکال ہے اور آپ پیتھاگورین triplet پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اور جو آپ کا chapter number 7 ہے cube and cube roots یہ بھی آپ کے پیپر میں آئے گا تو اس میں 5 marks ہیں اس chapter میں m804 اور جو یہ والے chapters ہم discuss کر رہے تھے چاہے انگلیش ہیں سائنس ہیں سوشل سائنس ہیں اردو ہیں تو یہ chapters آپ کے t2 exam میں آئیں گے بورڈ exam میں آئیں گے تو اب ہم اس کے topics discuss کریں گے cube and cube roots آپ کے exam میں کون کون آئے گا اور جو cube and cube roots ہیں اس میں آپ find cubes and cube roots using numbers using different methods آپ کو ایک number کا cube نکال نا ہوگا اور cube root اور یہ topics آپ پڑھ نا ہے cubes and their prime factors کو numbers کے cubes نکال نکال ہے اور نکال اور cube root of cube numbers cube numbers کے آپ کو cube root نکال نکال smallest multiple that is perfect cube اور آپ کو smallest multiple کرنا ہے جو perfect cube ہو some interesting patterns a part is adding consecutive odd numbers آپ consecutive odd numbers وہ کس طرح سے آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد اور پھر آپ چپٹر نمبر نائن ہے آپ کی بوک میں algebraic expression and identities اس میں 8 marks ہیں اس چپٹر میں M807 M808 یہ topics ہیں اب ہم اس کے topics دیکھیں گے آپ کے exam میں کون کون سا آئے گا اور جو یہ چپٹر ہیں algebraic expressions and identities ان میں آپ کو کیا پڑھنا ہے M806 solo puzzles and daily life problems using variables آپ variables use کر رہے ہیں کیسے کس طرح سے آپ puzzles solow کر رہے ہیں جو daily life problems ہوتے ہیں by using variables variables x y z a b c وغیرہ ان کو variables کہتے M807 multiplize algebraic expression example expand اور آپ algebraic expression جو آپ expand کر رہے ہیں multiply کر اور expand کر 2x2 plus 7 اسی طرح سے M808 uses various algebraic identities in solving problems آپ daily lives ہمیں جو daily life problems ہوتی ہیں ان کو ہمیں solow کرنا ہے by using algebraic identities تو یہ topics آپ پڑھ نیمی ایک تو algebraic expressions پڑھنے term پڑھنے factors پڑھنے coefficients پڑھنے mononomials کیا ہوتے binomials کیا اور addition and subtraction of algebraic expressions اور آپ addition کرنا algebraic expression اور subtraction کرنا اور multiplication of algebraic expression multiple case کس طرح ہم algebraic expression کو کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ standard identities پڑھنا ہے algebraic expression میں اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے جو آپ کا chapter number 10 ہے mensuration اس میں 7 marks ہیں 7 marks 817 M818 اب ہم اس کے ٹاپکز دیکھیں گے اور جو یہ mensuration chapter number 10 ہے تو اس میں یہ ٹاپکز آپ پڑھ ہے M813 سے represent 3D shapes on a plane surfaces such as sheet of paper black board تو آپ کو 3D structure represent کرنا ہے plan surface جس طرح سے sheet of paper اور black board M816 estimates the area of shapes like trapezium and other polygons by using square grid graph sheet and verifies using formula اور آپ کو area نکال na ہے trapezium کا یا باگی جو polygons ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں by using grid یا graph sheet آپ کو use کرنا ہے اور پھر ان کو verify کرنا ہے formula سے M817 find area of object اور آپ کو surface area نکال ہے اور volume نکال ہے cuboidal object اور cylindrical object اس کے بعد ہم topics دیکھیں گے close plane figures آپ پڑھنا ہے area trapezium کس طرح سے نکال سکتے ہیں گ use graph اور formula area trapezium نکال area perimeter نکال نکال solid shapes آپ پڑھ surface area and volumes نکال ایک تو سرپیس area نکال 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 volume نکال 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 سلنڈر سلنڈر اور سرپیس area نکال اس کے بعد پھر چپٹر نمبر 11 ایکسپوننٹ and powers اس میں آپ کے چھے مارکس ہیں پیپر میں آئیں گے اس سے چھے مارکس تو اس M805 کے topics آپ کو پڑھنے ہیں exponent and powers کے اس میں چھے مارکس ہیں اب ہم پہلے ان کے topics دیکھیں گے exponent and powers کے اور جو topics ہیں exponent and powers کے M805 سے سولو problems with integral exponents آپ کو solow کرنے ہیں problems کس طرح سے numerical آپ کو solow کرنے ہیں by using integral exponents integral exponents تو آپ یہ topics آپ پڑھنے exponents powers and negative exponents اور آپ پڑھنے use exponents to express small number in standard form تو یہ topics آپ پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو آپ چپٹر نمبر 13 ہے introduction to graphs اس میں 7 marks ہیں اس چپٹر میں 7 marks کا paper ہوگا اس چپٹر سے introduction to graphs m806 کے topics اور m808 کے topics اب ہم پہلے ان کے topics دیکھیں گے جو کہ introduction to graphs ہیں ان میں آپ یہ topics پڑھنے ہیں draw and intercept bar charts and pie charts ایک تو آپ کو draw کرنا ہے ایک تو باہر chart آپ پڑھنا ہے pie chart پڑھنا ہے اس کے بعد graph bar graph پڑھنا histogram پڑھنا pie chart پڑھنا ہے linear graph پڑھنا ہے اس میں introduction to graph ہے اس کے بعد پھر اور جو آپ کا chapter number 15 یہاں انہوں نے coding میں misprint بھی کی ہے آپ کو نہیں دیکھنا ہے آپ کو صرف ان کے topics پڑھنا ہے playing with numbers کے topics آپ دیکھیں گے کون کون سا آئے گا تو پہلے playing with numbers یہ رہا playing with numbers m803 proves divisibility rules of 2 3 4 5 6 and 9 آپ کو prove کرنا divisibility rules کس کے 2 3 4 5 6 9 and 11 numbers in general form آپ کو numbers in general form پڑھنا ہے 52 is equal to 50 plus 2 اسی طرح سے 10 into 5 plus 2 letters for digits test of divisibility and application of divisibility test یہ آپ کو پڑھنے ہے اس چپٹر میں جو اب یہ topics ہیں جو آپ پورا پیپر ہوگا board جو t2 کا پیپر ہے وہ آپ کا 50 marks کا ہوگا تو یہ topics آپ پڑھنے ہیں جو جو ہم نے discuss کیا ہے اس کے بعد ہم پھر discuss کریں گے اور جو آپ کا question paper ہیں یہ blue print انہوں نے دیا ہے تو total multiple choice questions آئیں گے آپ multiple choice questions total آپ کو 7 آئیں گے 7 mcq each question میں ایک marks ہوگا تو یہ total 7 marks بنتے ہیں اور آپ کو multiple choice questions data based کتنے آئیں گے تین آئیں گے تو یہ ایک marks each question میں ہوگا اس کے بعد پھر اور جو multiple choice questions ہوں گے وہ آپ total 3 آئیں گے تو یہ ایک marks each question میں ہے تو total آپ کو 7 3 اور 3 ہوگئے 13 multiple choice questions ہوں گے لیکن وہ simple multiple choice questions ہوں گے data based multiple choice questions ہوں گے اور reason type questions ہوں گے اس کے بعد آپ کے very short answer type questions آئیں گے total 6 each question میں 2 marks ہوں گے تو total 12 marks بنتے ہیں اور short answer type questions آئیں بنتے ہیں 15 marks اور long answer type questions آپ کے 2 آئیں گے اور each question میں 5 marks تو یہ total 10 marks بنتے ہیں تو یہ total آپ کا paper بنتا ہے 50 marks کا اب ہم social science کا syllabus دیکھیں گے آپ کا social science کا syllabus ہے جو کی social science ہے اس میں آپ کو 3 parts ہوتے 3 subjects ریسورس and development جو ہیں اس کو ہم geography کہتے ہیں اور our past third اور یہ history ہے اور social and political life یہ political science ہے یا economics یا evie جس کو civics کہتے ہیں یا political science کہہ سکتے ہیں resource and development جو ہیں geography اس میں آپ 16 marks آتے ہیں اس book سے اور history ہیں آپ our past 18 marks آتے ہیں تو یہ total paper بنتا ہے 50 marks کا تین book سے مل کے یہ 50 marks کا paper آتا ہے اب ہم پہلے دیکھیں گے جو social science کا paper اس میں پہلا جو paper ہے اس کا part جو ہے resource and development geography تو اس میں chapter number 4 ہے agriculture اس میں 5 marks ہیں chapter number 5 industries اس میں 4 marks ہیں chapter 6 human resources ہیں اس میں 4 marks ہیں chapter number 7 industries jumo kashmiri and ladak اس میں 3 marks ہیں تو total 16 marks بنتے ہیں geography سے پہلے ہم ان کے topics discuss کریں گے ان chapters میں سے کون کون سا topic آپ کے viet rice cotton jute etc and locate these countries on the world map آپ کیا کرنا ہے آپ analyze کنٹریز جو بہت سارا production کرتے ہیں کس wheat rice cotton اور jute اور آپ map پہ دکھانا ہے جو countries wheat rice cotton اور jute جو produce کرتے ہیں large amount میں تو وہ آپ کو world map پہ locate کرنا ہے دکھانا ہے وہ ہی سے آپ وہ grap بنا کے دیں گے آپ کو صرف locate کرنا ہے کس کس جگہ پہ جو ہیں یہ product بنتے ہیں نکلتے ہیں اس کے بعد پھر ہے sst 809 draw interrelationship between types of farming and development in different regions of the world تو یہ top آپ پڑھنے ہیں agriculture as primary activity agriculture as primary activity آپ پڑھ نا allied sector types of farming پڑھ major crops around the world پڑھ agriculture development پڑھ اس کے بعد پھر انڈسٹری chapter یہ بھی آپ کے board کے اگزام میں انڈسٹری سے آپ کو کیا کرنا پڑھ نا انڈسٹری سے sst 801 سے classify different types of resources آپ کو different types of resources جو ہیں classify کرنا renewable non renewable exhaustible inexhaustible and industries based on raw material size and ownership اور آپ کیا پڑھ نا یہ topics اس میں آپ کو پڑھ نے manufacturing sectors پڑھ نا classification of industries پڑھ نا public sector locational factors for industries پڑھ نا world industrial regions پڑھ نا sun rise industries پڑھ industrial disaster management iron industry steel industry پڑھ cotton textile industry پڑھ as a resource پڑھ people as a resource پڑھ and human resource chapter آپ کو یہ پڑھ نا ہے آپ کی بھوک میں جو ہے انٹرپریٹ is the world map for uneven distribution of population distribution of uneven distribution of population world map ہیں وہ آپ کو interpret کر نا ہے اس کے بعد ہیں by جو ایگرو بیس کون ہیں forest بیس کون ہیں mineral بیس کون ہیں tourism بیس کون ہیں and یہ ٹاپکس آپ پڑھ ہیں hand looms پڑھ ہیں handy crafters carpet making industries کے بارے پیپر mashی kangri making پشمینہ shawl industry silver wear imitation jewelry silik industry forest based industry agro based industry mineral based industry tourism based industry in this chapter is only jume and kishmir and kishmir ladak industries کے بارے میں پڑھ ہے آپ کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ geography کا part جو کہ آپ کے chapters exam میں ہیں یہ چار chapter جو ہم نے discuss کے یہ آپ کے geography پیپر سے جو گرافی کے book سے آئیں گے آپ کے پیپر میں اب ہم دیکھیں گے دوسرا part اور جو social science میں history کا پارٹ اور پاس تھوڑ اس میں چپٹر نمبر 5 ہے آپ کا when people rebel 1857 and after چار مارک سے چپٹر میں چپٹر نمبر ایٹ ومن کاس تین ریفارم اس میں چار مارک چپٹر میں چپٹر نمبر نائن the making of the national movement 1870 1947 اس میں بھی پانچ مارک ہیں انڈیا اپٹر جمو کشمیر سٹیٹ ڈڈوگرا رول اس میں دو مارک ہیں تو ٹوٹل 18 مارک بنتے ہیں ہسٹری کے پارٹ سے اب ہم اس کے ٹاپک سٹی کون کون صاحب کے پیپر میں آئے گا پہلے جو ہیں چپٹر ون پیپل ریبل 1857 and اپٹر اس میں آپ کو کیا پڑھ سٹی 815 سے ایک سٹی 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 آف ریول 1857 سٹی اور یہ ٹپکس آپ پڑھ پڑھنے ہیں ریسپونس آف پیپل ٹو پولیسی ریفارمز ریبیلین میرٹ دہلی کنپور لکنو ایڈس کمپنی فائٹس بیک آفٹر میت کھڑرا اپرائزنگ یہ آپ پڑھ پڑھ اس کے بعد سکھ چپٹر نہیں ہے سیونتھ چپٹر بھی نہیں آپ کے پیپر میں آئے گا چپٹر نمبر ایٹھ ہے ایٹھ چپٹر جو ہے وومن کسٹ ریفارمز تو یہ پڑھ آپ کو سسٹ 818 انالائز ایشو ریلیٹی کسٹ وومن ویڈو ریمیریج چائلڈ میریج سوشل ریفارمز ایڈ 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 پولیسی کولونیل ایڈ 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 اور آپ کو انالائز کرنے ایشو ریلیٹی کسٹ کولونیل ایڈ 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 آپ کو یہ ٹاپکس پڑھ نائز ویڈ 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 ایڈ ایڈ کسٹ ایڈ سوشل ریفارمز 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 راجہ رام مہن رائی دیانان سرسواتی شری نارائن گرو سوامی ویڈ کانان اشوار چندرہ ویڈ ساگر پندیت رام آب آب ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں اور سم مومنٹ پڑھنے آپ کو ارگنیزیشن اور سوشل ریفارم ان جمہ اور کشمیر بھی آپ کو اس میں پڑھنا ہے اب چپٹر نمبر نائن ہے دی میکن اپ نیشن مومنٹ 1870 1947 آٹلین 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 نیشن مومنٹ آپ کو نیشن مومنٹ پڑھنا کب سے 1870 سے 1947 تک امرجن آپ نیشن پڑھنا آپ کو ماس نیشن پڑھنا ریولت ستھیا گرہ پڑھنا آپ کو خلافت مومنٹ پڑھنا نون کوپریشن مومنٹ پڑھنا دون دی مارج پڑھنا کوئی انڈیا مومنٹ پڑھنا ہے تورز دی انڈیبیدنس پڑھنا پڑھنا ہے اس کے بعد پھر چپٹر نمبر 10 اور جو چپٹر انڈیا آفتر انڈیبیدنس چپٹر نمبر 10 اس میں آپ کو پڑھنا ہے انیلیز سگنیفیرن دولیمیٹ سنید پرس سپنیشن بیلی اور یہ ٹاپکس آپ کو پڑھنا ہے نیو انڈیوائیڈ نیشن پڑھنا ہے سٹیٹ فورمیشن پڑھنا 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 پوست انڈیبیدنس دیولپمنٹ انڈیبیدنس کشمیر پڑھنا چپٹر نمبر 11 بھی آپ کے اگزام میں فورمیشن آپ جو انڈیو کشمیر سٹیٹ انڈ دوگرہ رول اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو ایک سٹیٹ کس طرح سے بنا سوشو ایک ایک کلچرل ڈیولپمنٹ پڑھنا ہے اور یہ ٹاپکس آپ پڑھنا ہے ٹریٹی آپ امرید سر پڑھنا دوگرہ رول پڑھنا آپ کو سوشائیٹی ایک 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 کلچر پڑھنا ہے کشمیر پڑھنا 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 روڈ ریلویز ایریگیشن اور ہیلت کیر پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے آپ پولیٹیکل سائنس سے کتنے چپ یہ ٹوٹل ایٹین بنتے ہیں ہسٹری کے پیپر سے اس کے بعد اب ہم پولیٹیکل سائنس کا ڈسکس کریں گے جو آپ کا سوشل اینڈ پولیٹیکل لائپ تھوڑ پولیٹیکل سائنس اس میں آپ کا پہلا چپ چپ نمبر فرس انڈین کنسٹیٹوشن یہ آپ کے ایگزام میں آئے گا اس میں چار مارکس ہیں چپ نمبر تھرڈ چپ نمبر چپ نمبر تین مارکس چپ نمبر سیون نمبر مارجنال اس دو مارکس ہیں چپ نمبر نمبر پبلک فیسلٹیز اس میں تین مارکس ہیں تو یہ ٹوٹل فیپٹی مارکس کا پیپر بنتا ہے ایک تو ہسٹری کا جیوگرافی اور پولیٹیکل سائنس کا لیکن جو پولیٹیکل سائنس اس میں ٹوٹل سکس تین مارکس بنتے ہیں اب ان کے ٹاپکس دسکس کریں گے جو آپ کے بوڑ کے پیپر میں آئیں گے اور جو پولیٹیکل کا پہلا چپٹر ہے اس میں آپ کو یہ ٹاپکس پڑھنے ایک تو فرنیمنٹل رائٹس پڑھنے آپ کو فرنیمنٹل ڈیوٹیز پڑھنے اور ان کے ساتھ اپرابیٹ ایکسامپل اپلائیز نوالیج اپ فرنیمنٹل ایک تو آپ کو چائلڈ رائٹس پڑھنے اور ان کے پروٹیکشن پڑھنے وائلیشن پڑھنے ان کے پروموشن کرنے اور دیفرنشیٹ دینا ہے آپ کو بیٹوین سٹیٹ گورنمنٹ اور یونین گورنمنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ٹاپکس آپ کو پڑھنے کنسٹیوشن کی فیوچرز پڑھنے ان کے مونارکی پڑھنے ڈیموکریٹک فارم آپ گورنمنٹ پڑھنے اور پولیٹی پڑھنے فرنیمنٹ رائٹس میجوریٹی کیا ہوتا ہے مائنوریٹی کیا ہوتا ہے ڈکٹوریل رول کیا ہوتا ہے نیشنل پڑھنے کولونیل رول پڑھنے کونسٹیوینٹ اسیمبلی پڑھنے فڈریلیزم پڑھنے پولیمنٹ فارم آپ تو اس میں آپ کو ڈسکرائب دے پروسٹ آف الیکشن ٹو دے لوگ ساب میں کس طرح سے الیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی پروسٹ آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے لوکیٹ لوکیٹ سونز اون کونسٹیوینٹی پارلیمنٹری کونسٹیوینٹ میپ آف سٹیٹ ایک تو کونسٹیوینٹی میپ آف سٹیٹ دینا آپ کو یو ٹی کا دینا ہے اور نیم آف لوکل ایمپیز بتانا ہے آپ کو اور یہ ٹاپکس آپ کو پڑھنا ہے انڈین ایکٹ نائنٹی نائن پارلیمنٹ پڑھنا ہے نیشنل گورمنٹ الیکٹی رپریزنٹیوز رپریزنٹیوز چوزن رپریزنٹیوز ڈسیجن میکنگ پڑھنا ہے پر پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے لوگ سبا کیا ہوتا ہے راج سبا کیا ہوتا ہے کوالیشن گورمنٹ کیا ہوتی ہے اپوزشن پارٹیز بڑھنا ہے ایم ایل ایز ایم پیز لا میکنگ لا کس طرح سے بناتے ہیں اور چپٹر نمبر فور بھی آپ کے ایگزام میں نہیں ہے اور چپٹر نمبر سکس جو ہے آپ کو بک میں انڈرسٹینڈنگ آور کریمنل جسٹس سسٹم دیمونسٹریٹس ہاو ٹو فائل ایف فسٹ انفارمیشن ریپورٹ ہم ایف آئی آر کس طرح سے فائل کر سکتے ہیں ایف آئی آر فسٹ انویسٹگی انفارمیشن ریپورٹ تو آپ کو یہ ٹاپکس اس میں پڑھنا ہے پابلک پروسیکیوٹر ڈیفنس لائر ڈیٹینشن آفینسز فسٹ انفارمیشن ریپورٹ کے بارے میں پڑھنا ہے ایف آئی آر کے بارے میں ایمپارشیلیٹی فیر ٹرائل چارج شیٹ کروس اگزمائن وہ چپٹر نمبر سیون بھی آپ کو پڑھنا ہے چپٹر نمبر سیونیز آنڈرسٹینڈنگ مارجنالائزیشن اس میں آپ کو کرنا ہے انیلائز دے کاز ان کانسکوینس آف مارجنالائزیشن فیسر بائی دیس انیلائزیشن سیکشن آف وانس اون گٹوائزیشن یہ بھی چپٹر آپ کے اگزام میں ہے اور چپٹر نمبر نائن یہ کنفرنٹنگ مارجنالائزیشن نہیں ہے اگزام میں چپٹر نمبر نائن پابلک فیسلٹیز ایدنفائی دے رول آف گورنمنٹ آف لوو's اور آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے رول گورنمنٹ کا کس میں پروائیڈ کرنے میں کیا پروائیڈ کرنے میں واتر فیسلٹی سینٹیشن روڈ الیکٹرسٹی اور آپ کو کیا پڑھنا ہے یونیورسل ایکسس پابلک فیسلٹی سینٹیشن کے بارے میں ہیلت کیر کے بارے میں ایلیکٹرسٹی کے بارے میں اور رول آپ گورنمنٹ کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد اب جو سوشل سائنس ہیں اس میں ہم بلوپرنٹ دیکھیں گے آپ کا پیپر کس طرح سے آئے گا مارکس دیسٹیبیوشن ایک تو آپ کو ملٹپل چوئس قوشنز ٹوٹل سیون آئیں گے اور ایچ قوشن میں ایک مارکس ہوگا تو ٹوٹل یہ سیون مارکس بنتے ہیں اور آپ کو کیس بیسے ڈیٹا بیسے ملٹپل چوئس قوشنز آئیں گے اور وہ ٹوٹل آئیں گے تین قوشنز تو آپ کو ایک مارکس ایچ قوشن میں ہوگا تو یہ ٹوٹل تین مارکس بنتے ہیں اور آپ کو ایسرٹشن ریزن ٹائپ قوشنز آئیں گے تین اور ایچ قوشن میں ایک مارکس ہوگا تو یہ ٹوٹل تین بنتے ہیں تو ٹوٹل آپ کو ایم سی کیوز کتنے آئیں گے سیمپل ایم سی کیوز ڈیٹا بیسے ایم سی کیوز اور ایسرٹشن ریزن ٹائپ قوشن ایم سی کیوز تو یہ ٹوٹل تھرٹین آئیں گے اور ویری شارٹ آنسر ٹائپ کوششنز آپ کو چھے آئیں گے چھے کوششنز آئیں گے اور ایچ کوششن میں دو مارکس ہوں گے تو یہ ٹوٹل ٹویل بنتے ہیں شارٹ آنسر ٹائپ کوششنز آپ کو پانچ آئیں گے اور ایچ کوششن میں تین مارکس ہیں اور ٹوٹل یہ فپٹین مارکس بنتے ہیں اور لونگ آنسر ٹائپ آئیں گے آپ کو جن میں وہ انٹرنل چچا کوششن ہوں گے انٹرنل بیس اٹھ. اور ویڈیوے inch قویشن ہاریں گے. تو ان میں آپ کو ٹوٹل دو کوششن آئوں گے لونگ انسر اور ایج کوششن میں پنچ مارکس ہوں گے. تو یہ ٹوٹل ٹین مارکس بنتے ہیں لونگ انسر سے. تو یہ ٹوٹل سوشل سائنس کا پیپر 50 مارکس بنتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اردو کا سیلیبس. اردو کا سیلیبس ہم دیسکس کریں گے. اب ہم دیکھیں گے اردو کا آپ کا پیپر کس طرح سے آئے گا ایک چیز ہے جو آپ کے اردو کے سارے چپٹرز ہیں چاہے وہ نظم نصر یا کوئی بھی ہو آپ کے سارے چپٹرز ٹی ٹو کے اگزام میں ہوں گے بورڈ کے اگزام میں تو آپ کو سارے پریپیر کرنے ہیں پہلے آپ کا پیپر جو ہے 50 مارکس کا آئے گا پہلے اگر ہم دیکھیں حصہ الف میں پڑھنے کا فہم 15 مارکس ہیں اس میں ریڈنگ کمپریہنشن جس طرح سے انگلیش کا پیپر کا پیٹرن ہوگا اسی طرح سے اردو کا بھی ہوگا ہنڈی کا بھی ہوگا ڈھوگرا کا بھی ہوگا پنجابی کا بھی ہوگا تو یہ لنگویج سے تو پہلے ہی اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے گیر درس اکتباس 200 سے 150 سے 200 الفاظ کا جس کے آخر پر فہم کے مطابق قصیر الانتخابی سوالات سبقانوان ایک لفظی جواب زکیر الفاظ یا بازی آفتہ تجزیہ ایک تو آپ کو ایک پیسیج آئے گی جو کہ آپ کے بک سے باہر کی پیسیج ہوگی اس کے نیچے آپ کو کوششنز دیں گے ان کے آپ کو انسرز دینے ہوں گے پیسیج اور جو کوششنز اس میں پانچ مارکس ہوں گے پانچ پارٹس ہوں گے اور ایچ پارٹ میں ایک مارکس ہوگا اور جو کوششن نمبر سیکنڈ ہے درسی نظر میں سے ایک بند جس کے آخر پر فہم کے مطابق قصیر الانتخابی سوالات سبقانوان یک لفظی جواب ذکرہ الفاظ بازیافتہ تجزیہ کرنا اور ایک بک جو کہ نظم ہے آپ کی بک میں کسی نظم کے کچھ جو ہیں لائنز دیں گے اس کے نیچے جو کوششنز ہوں گے آپ کو ان کے انسرز دینے ہوں گے یہ پانچ مارکس ہوتے ہیں اس کوششن میں اور پھر کوشن نمبر تھوڑ آئے گا تصویری سوال جس کے آخر میں قصیر الانتخابی سوالات تجزیہ کرنا بازیافتہ تشکیس کے سوالات پہنچے جائیں گے اس میں پانچ مارکس ہیں اور آپ کی کوئی تصویر دیں گے اس کے نیچے آپ کو ان کے انسرز دینے ہوں گے پھر حصہ بے جو ہے گرامر پورچن اس میں آٹھ مارکس ہیں قوشن نمبر فرسٹ ہیں فعل ماضی آئے گا آپ کو حال آئے گا مستقبل کس کو کہتے ہیں اسم آئے گا اس میں صفت فعل آئے گا فائل کس کو کہتے ہیں محفول کس کو کہتے ہیں فعل معروب کس کو کہتے ہیں فعل مجھول کس کو کہتے ہیں اس میں چار مارکس ہیں اب ہیں قوشن نمبر سیکنڈ زیدہ ازداد آئے گا واحد جمع آئے گا مزا کرمونس آئے گا رموز اوقاف آئے گا اس میں بھی چار مارکس ہوں گے اس کے بعد پھر جس طرح سے انگلیش کا پیپر ہے اسی طرح سے اب وہ ٹرنسلیٹ کرنا ہے یہی سیم آئے گا اسی طرح سے پیپر اب حصہ جیم لکھنے کی صلاحیت اس میں بارہ مارکس ہوں گے اشاروں یا تصاویروں کی مدد سے 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل کسی ایک موضوع پر مضمون تحریر کریں ایک تصویر آپ کو کچھ دو تین مضمون آئیں گے آپ کو ان میں سے ایک کرنا ہوگا یا جنگلات کے فائدے ہوں گے ہمارا سکول ہوگا یا تعلیم نصفہ ہوں گا یا کوئی بھی آپ کو ان میں سے ایک پر مضمون لکھنا ہوگا تو اس میں پانچ مارکس ہیں اس کے بعد دیئے گئی صورتحال کے متعلق ایک پیراغراف کہانی مقالمہ اشتہار الفاظ اور ماہروں کا جملوں میں استعمال اس میں تین مارکس ہیں یا تو آپ کو کسی کہانی کوئی کہانی لکھنے ہوگی یا مقالمہ یا اشتہار یا ماہروں کو جملوں میں استعمال کرنا پڑے گا اور پھر تھوڑے دو میں سے ایک رسمی خط گیر رسمی خط تحریر کیجئے اس میں چار مارکس ہیں ایک لیٹر آئے گی یا تو وہ فارمل ہوگی یا انفارمل دو لیٹرز آئیں گے آپ کو ایک لیٹر کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر حصہ دال عدب اس میں پندرہ مارکس ہیں تو پہلا کوئشن آئے گا کتاب کے کسی بینستی سبق میں سے مختصر استداری استرادی سوالات چار کوئشنز آئیں گے آپ کی بک میں سے جو چپٹرز ہیں آپ کو چار میں سے تین کوئشنز کرنے ہوں گے تو یہ ٹوٹل سکس مارکس بنتے ہیں آپ کو کنے کوئشنز کرنے ہوں گے چار میں سے تین دو مارکس ہیچ کوئشن میں ہوں گے تو کوئشن آئے پر سیکنڈ کتاب میں دی گئی نظم کے مطالق مختصر مختصر استرادی سوالات جیسے سنفی استلاح موضوع وغیرہ تین میں سے دو تین کوئشنز آئیں گے آپ کو دو کوئشنز کرنے ہوں گے نظم میں نظم چپٹر چار مارکس ہیں ٹوٹل پھر درسی کتاب میں شامل کسی ایک موضوع پر موضوع کا مرکزی خیال مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا پڑے گا کسی چپٹر کا یا کسی مسانف کے اوپر نوڈ لکھنا پڑے گا تو اس میں پانچ مارکس ہوں گے اب ہم دیکھیں گے اب ہم کشمیری کا دیکھیں گے کشمیری کا بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ہم نے انگلیش جس طرح سے ہم نے اردو اور انگلیش کا دیکھا اسی طرح سے کشمیری میں بھی آپ کے سارے چپٹر ساب کے اگزام میں ہوں گے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے اس میں جس طرح سے ہم نے اردو کا بھی ڈسکس کیا آپ کو ایک پیراگراف آئے گا آپ کی بک سے نہیں آئے گا اس کے نیچے پھر کوششنز ہوگی آپ کو ان کے جو کہ آپ کا پھر ہندی ہے ہندی کو بھی جس طرح سے ہم نے انگلیش کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا اردو کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پھر اسی طرح سے اس میں بھی پیسیجز آئیں گی پھر آپ کو نیچے کوششنز دیں گے جو ہم نے گرامر پڑا دکھایا آپ کو کون کون سا آئے گا فیل ماضی پاسٹ فیوچر ٹینس پریزنٹ ٹینس یہی آپ کو اگزام میں آئیں گے اور آپ کو اگر کوئی بھی کوششن پیپر چاہیے تو میں نے آپ پلی لسٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے آل کوششن پیپرز کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تھنکس